اسلام علیکم کاشانہ بزیرٹ یوٹیوب چینل میں آپ کو کچھ آمدیب کہتے ہیں یہ انتہائی مستنت کتاب من لا یحضر الفقی آپ کے خدمت میں سیدہ نگت زہرہ بنت سید مصہود حسن نقوی کے اسالے ثواب کے لیے ان کے خاندان کے جانب سے بزریا کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تین دفعہ دروت ایک دفعہ الحمد تین دفعہ قلو اللہ اور تین دفعہ دروت پڑھ کے چاردہ معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگت زہرہ بنت سید مصہود حسن رزوی کو بخش دیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود سو سے زیادہ انتہائی مستنت کتب اور آنے والی مستنت کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرہوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے التماس سے دعا امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لاحیہ حضر الفقی جلدوم اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر ٹوئنٹی ون اور اس پارٹ میں جو کچھ ہم پڑھیں گے وہ ٹاپک میں آپ کو آغاز میں بتاتی چلوں کہ جو پہلے لکھا ہے کہ جو شخص حرم کے اندر الہاد یا کوئی جرم کرے پھر مکہ میں اسلحے کا اظہار کرنا اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے پوشش کعبہ سے نفع حاصل کرنا پھر ہے خانہ کعبہ سے مٹی اور کنکریاں لینے کی کراہت اس کے بعد حدود حرم کے درخت یہ بھی ہم جانیں گے پھر حرم میں گری پڑی چیزیں اس کے علاوہ حدود حرم میں شکار حرام ہے اس کے احکام کے بارے میں بھی جانیں گے اور امید ہے کہ ہم حرم کے اندر کیا زبا کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیا نکالا جا سکتا ہے یہ بھی جان پائیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری ریڈنگ کی سپیڈ کیا رہے گی آئیے آغاز کرتے ہیں باقاعدہ جو شخص حرم کے اندر الہاد یا کوئی جرم کرے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص حرم کے اندر کوئی ایسا جرم کرے کہ جس کی بنا پر وہ مستوجب حد یعنی بریکٹ میں لکھا ہے سزائے شرعی ہو تو اس کو حرم کے اندر ہی پکڑا جائے گا اس لیے کہ اس نے حرم کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں کیا اور یہاں پر حوالہ ہے جیسا کہ کافی کی صحیح حدیث جل نمبر چار صفحہ نمبر ٹو ٹوئنٹی ایٹ میں معاویہ بن امار سے ہے کہ انہوں نے روایت کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور حسن حدیث میں حسن حدیث میں حلبی سے صفحہ نمبر ٹو ٹوئنٹی سکس پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو اس کے بعد لکھا ہے حدیث نمبر سے آغاز ہو رہا ہے اس ٹوپک پر ٹو ٹری ٹری زیرو حدیث کا نمبر ہے معاویہ بن امار نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے عرص کیا آپ علیہ السلام سے عرص کیا گیا کہ شکاری پرندوں میں سے ایک پرندہ خانہ کعبہ کی اوپر ہے اور کوئی بھی پرندہ پرندہ اس قسم اس قسم قبوتران حرم آیا کہ اس کے لیے کوئی تدبیر کرو اور اسے قتل کر دو اس لیے کہ اس نے الہاد کیا ہے اور یہاں پر حوالہ ہے کافی جل نمبر چار صفحہ نمبر ٹو 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 ٹی سیون سے رجوع کیا جائے اور اس کے بعد لکھا ہے اگلی حدیث ہے ٹو ٹری ٹری ون راوی کا بیان ہے کہ میں نے آجناب علیہ السلام سے قول خدا جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر ٹو 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 ٹی فائی کذاب کا مزہ چکھائیں گے یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا تو پھر آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آجناب علیہ السلام سے قول خدا یہ جو کہ سورہ حج کی آیت کامل ترجمہ پڑھا اس کے مطالق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم الہاد ہے حتیٰ کہ اپنے خادم کو بے قصور مارنا بھی اس الہاد میں شامل ہے اب اگلی حدیث ہے ٹو ٹری ٹری ٹو اور اس میں لکھائے کہ اور ابو سباہ سواد بے علیف ہے سباہ کنانی کی روایت میں انہی جناب علیہ السلام سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کا ارتکاب انسان مکہ کے اندر کرتا ہے خواہ چوری ہو یا کسی پر ظلم ہو یا کسی اور طرح کا ظلم ہو میری نظر میں وہ الہاد ہے اور اسی لیے فقہہ مکہ میں سکونت سے اجتناب کیا کرتے تھے اب ہے کہ مکہ میں اسلحے کا اظہار کرنا حدیث نمبر ٹو ٹری 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 ہے اور ابو بصیر نے آجناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو مکہ یا مدینہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے کیا اس کے لیے یہ مکروح عمر ہے کہ وہ اپنے گھر سے اسلحہ لے کر نکلے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے بطن سے اسلحہ لے کر نکلے گا لیکن جب مکہ میں داخل ہو تو اس کو ظاہر نہ کرے اب اگلی حدیث ہے ٹو ٹری ٹری فور اور حریز بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ جو ہے کہ جو انہوں نے آجناب علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے کہ وہ حرم میں کوئی اسلحہ لے کر داخل ہو لیکن یہ کہ وہ اپنے اسلحے کو کسی تھیلے وغیرہ میں رکھے یا اسے نگاہوں سے پوشیدہ رکھے یعنی لوہے پر کسی چیز کو لپیٹ دے اگلا باب ہے پوشش کعبہ سے نفع حاصل کرنا حدیث نمبر ہے ٹو ٹری ٹری فائیو اور عبدالملک بن عطبعین تے بےہ بن عطبع نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ پوشش کعبہ میں سے جو لوگوں کو پہنچتا ہے کیا اس میں سے کچھ پہن لینا درست اور جائز ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کے تعویز اور قرآن کی غلاف اور تقیئے کے لیے اس سے برکت حاصل کرنا انشاءاللہ تعالی جائز ہے اگلا باب ہے خانہ کعبہ سے مٹی اور کنکریاں لینے کی کراہت حضیث نمبر ہے ٹو ٹری ٹری سکس معاویہ بن عمار سے روایت ہے کہ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے مقام ابراہیم علیہ السلام سے کچھ خوشبودار اور خانہ کعبہ کی خاک میں سے کچھ خاک اور سات کنکریاں لیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تو نے کیا برا کیا یہ خاک اور کنکریاں وہیں واپس کر دو اب اگلی حدیث کا نمبر ہے ٹو ٹری سیون اور محمد بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ خانہ کعبہ کے اردگرد کی خاک میں سے کچھ لے بلکہ اس میں سے کچھ لیا ہے تو واپس کر دے اگلی حدیث ہے ٹو ٹری ٹری ایٹ اور حزیفہ بن منصور نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے چچا نے کعبے میں جھاڑو لگائی اور وہاں کی خاک لے لی اور ہم لوگ اس کو بطور دوہ استعمال کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو خانہ کعبہ میں واپس کر دو اگلی حدیث ہے ٹو ٹری ٹری نائن نمبر ہے اور زید شہام نے آن جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں مسجد سے سنگریزیں نکال لاتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اس مسجد میں واپس کر دیا کرو یا کسی دوسری مسجد میں ڈال دو اب اگلا باب ہے مکہ میں قیام مکروح ہے اس کے بارے میں حدیث نمبر ٹو ٹو ٹری فور زیرو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ این لام علیف حمزہ اللہ نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں کہ مکہ میں مسلسل قیام کرے میں نے ارس کیا کہ پھر وہ کیا کرے تو آپ نے فرمایا کہ وہ وہاں سے نقل مکانی کرے اور یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ اپنا گھر کعوے سے اونچا بنائے اور روایت کی گئی ہے کہ مکہ میں زیادہ قیام انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور یہاں پر حوالہ ہے کہ کافی جل نمبر چار صفحہ نمبر دوسو تین پر مرسل حدیث میں اسے روایت کیا گیا ہے اور اس میں ہے کہ دل بدل جاتا ہے اور یہاں پر اس کے بعد اگلی حدیث ہے ٹو ٹری فور ٹو اور دعود رقی نے امام جعفر صدق علیہ السلام سے روایت کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے مناسق سے فارغ ہو جاؤ تو واپس چلے آؤ اس لیے کہ یہ تمہارے دل میں وہاں پھر سے آنے کا شوق زیادہ کر دے گا اب اگلا باب ہے حدود حرم کے درخت حدیث نمبر ٹو ٹری فور ٹری پہ پڑھتے ہیں لکھا ہے معاویہ بن امار سے روایت ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صدق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک درخت ہے کہ جس کی جڑھ حل حل بریکٹ میں لکھا ہے حدود حرم سے باہر بریکٹ کلوز ہو گیا حل میں ہے اور اس کی شاقیں حرم میں ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی شاقیں چونکہ حرم میں ہیں اس کی جڑیں بھی حرم میں شمار ہوں گی میں نے عرض کیا اور اس کی جڑ حرم میں ہیں اور اس کی شاقیں حل یعنی حدود حرم سے باہر ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جڑ چونکہ حرم میں ہیں اس لہٰذا اس کی شاقیں بھی حرم میں شمار ہوں گی اب اگلی حدیث اگلی حدیث اگلی حدیث اگلی حدیث نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو حدود حرم میں روئیدہ ہوتی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے حرام ہے سوائے اس کے کہ جسے تم نے اگایا ہو یا درخ لگایا ہو اور اب اگلی حدیث 2345 نمبر ہے امام علیہ السلام نے فرمایا سواری کا اونٹ حرم میں کھول دیا جائے گا اور وہ جو چاہے کھائے پھر نیکس حدیث ہے 2346 کہ جس گھاس کو اونٹ نے کھا لیا ہو اس کا اکھارنا جائز ہے اور یہاں پر حوالہ ہے کہ جیسا کہ شیخ نے صحیح حدیث میں جمیل اور محمد بن حمران سے روایت کی ہے کہ کہا کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض حرم سے گھاس کے متعلق سوال کیا کہ کیا اسے اکھار دوں تو فرمایا کہ جس چیز کو اونٹ نے کھایا ہو تو اس کے اکھارنے میں حرج نہیں ہے اور شیخ نے اسے اونٹ کے اکھارے ہوئے پر محمول کیا ہے اور اس کے ترک میں احتیاط بتائی اس کے ترک میں یہی لکھا ہے کہ احتیاط بتائی ہے اور ہم اگلی حدیث پڑھ رہے ہیں 2347 نمبر ہے سلمان بن خالد نے آجناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو اپنے پیلو کے درخت میں سے کاٹتا ہے چونکہ جو مکہ میں ہے آپ نے فرمایا کہ اس پر اس کی قیمت تصدق کرنا واجب ہے اور مکہ کے درختوں میں سے سوائے کھجور اور میوے کے درختوں کے اور کسی کو نہ توڑے اور اب اگلی حدیث ہے 2238 اور اس میں لکھا ہے کہ محمد بن مسلم نے ان دونوں آئیم علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے آجناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا کوئی شخص حالت احرام میں حدود حرم سے باہر کوئی گھاس کا تنکہ توڑ سکتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے عرض کیا کہ اور حرم کے اندر آپ نے فرمایا نہیں اب اگلی حدیث ہے 2349 اور اسحاق بن یزید نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص مکہ میں داخل ہوتا ہے اور وہاں کے درخت کاٹ رہا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے مکان کے اندر ہے اسے کاٹ لو مگر جو تمہارے مکان کے اندر نہیں ہے اسے نہ کاٹو اگلی حدیث ہے 2250 نمبر ہے اور منصور بن حازم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ پیلو کا درخت جو حدود حرم میں ہے میں اسے کاٹنا کاٹتا ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم پر اس کا کفارہ و فدیہ واجب ہے اور اب ہم اگلی حدیث پڑھیں گے حدیث کا نمبر ہے 2251 نہیں 2351 اور اس میں یہ باب شروع ہو گیا یہاں پہ کہ حرم میں یہاں پہ لکھا لکتہ لام قاف توئے ہے جس کے بریکٹ میں اس کے معنی لکھے ہیں کہ گرمی پڑی گری پڑی چیزیں تو اب یہاں پہ حدیث ہے 2351 لکھا ہے اور ابراہیم بن عمر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لکتہ دو طرح کا ہے ایک لفظ گرہ پڑا مال جو حرم کے اندر ہے اس کو تم سال بھر تک پچھواو اگر اس کا پچھواو اگر اس کا مالک مل جائے تو ٹھیک برنا اس کو تصدق کر دو دوسرا لکتہ گرہ پڑا مال جو حرم کے علاوہ کہیں اور ہے اس کو پچھواو کہ یہ کس کا مال ہے اگر اس کا مالک مل جائے تو ٹھیک برنا وہ تمہارے مال کی طرح ہے پھلکہ اور مکہ کے ناموں کے لیے روایت کی گئی ہے کہ اس کا مکہ و بقہ و ام القرآن و ام 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 رجم اور الباسہ ہے وہاں لوگ جب ظلم کرتے تو نکال دیے جاتے یعنی حلا کر دیے جاتے اور جب وہاں ظلم کیے جاتے تو ان پر رحم کیا جاتا اور اب اگلا باب ہے کہ حدود حرم میں اس کے احکام حدیث نمبر ہے 2-3-5-2 زرارہ بن آئین نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہو اور حدود حرم کے اندر کبوتر سے لے کر حرن تک میں سے کسی بھی جانور کا شکار کرے تو اس پر ایک جانور کو بطور کفارہ زباہ کرنا ہے اور اسی کے مثل ایک جانور کی قیمت بھی تصدق کرنا ہے اگلی حدیث ہے 2-3-5-3 سلمان بن خالد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے مطالق دریافت کیا جس نے اپنے گھر میں ایک چڑیا بند کر لی اور وہ مر گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے احرام باننے کے بعد چڑیا کو بند کیا ہے تو اس پر ایک دم دال میم بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک جانور بطور کفارہ زباہ کرنا بریکٹ کلوز ہے اور اگر اس نے احرام باننے سے پہلے چڑیا کو بند کیا تھا جبکہ وہ احرام میں نہیں بلکہ محل تھا تو اس کی قیمت واجب ہے اب اگلی حدیث ہے 2-3-5-4 حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اس نے ایک ایسے شخص کے مطالق آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جس نے حرم کے کبوتروں میں سے ایک کبوتر تصدق کرے گا یا اس ایک درہم سے حرم کے کبوتروں کو دانا کھلائے گا اور اب اگلی حدیث ہے 2-3-5-5 محمد بن فضیل نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے آجناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے مطالق تریافت کیا کہ جس نے حرم کے کبوتروں میں سے کسی کبوتر کو قتل کر دیا وہ حدود حرم میں تھا مگر احرام باندے ہوئے نہیں تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر اس کی قیمت ایک درہم تصدق کرنا لازم ہے یا وہ اس ایک درہم کا دانا خریدے گا اور حرم کے کبوتروں کے لیے بکھیر دے گا اور اگر اس نے حالت احرام میں قتل کیا ہے تو اس پر ایک بکری کفارہ اور کبوتر کی قیمت لازم ہے اور یہاں پر حوالہ پڑھ لیتے ہیں لکھا ہے میں صفوان بن یاہیہ نے ابو الحسن رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ جس نے حرم میں پرندے کا شکار کیا اور وہ محل ہوا محل ہو تو اس پر اس کی قیمت ہے اور اس کی ایک درہم قیمت سے حرم کے کبوتروں کو دانا کھلائے گا اور آئیے اگلی حدیث کی جانب ٹو ٹری فائف سکس لکھا ہے حیف سواد حفظ بن بختری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے حرم میں ایک چڑیا پکڑی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے دونوں بازو سلامت اور درست ہیں تو اس کو چھوڑ دے اور اگر درست نہیں ہے تو اپنے پاس رکھے اسے دانا پانی دے اور جب اس کے دونوں بازو درست ہو جائیں تو آزاد کر دے اور اب اگلی حدیث ہے این لام علی فمزہ نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایسے شخص کے متعلق تریافت کیا کہ جو احرام باندھ رہا ہے اور اس کے گھر والوں کے پاس شکار کیا ہوا کوئی وحشی جانور یا کوئی پرندہ ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اور اب اگلی حدیث ہے این لام علی فمزہ نمبر ہے امام جاپر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے حرم کے کبوتروں میں سے ایک کبوتر زبہ کر لیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر اس کا فدیہ یعنی کفارہ لازم ہے میں نے ارس کیا کہ اب اس کو کھا لے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں نے ارس کیا کہ پھر وہ اس کو پھینک دے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو اس پر ایک اور کفارہ لازم آئے گا میں نے ارس کیا کہ پھر وہ اس کا کیا کرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کو دفن کر دے اور اب اگلی حدیث ہے 2359 ابن فضال نے یونس بن یعقوب سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بھیج کر معلوم کرایا کہ میرے ایک بھائی نے مدینہ منورہ سے کچھ کبوتر خریدے اور ہم لوگ ان کبوتروں کو اپنے ساتھ مکہ لے گئے اور وہاں عمرہ بجا لائے اور حج کے لئے ٹھہرے پھر ان کبوتروں کو ہم لوگ مکہ سے کوفہ لائے کیا ہم لوگوں پر اس کا کوئی گناہ ہے تو آپ علیہ السلام نے ہمارے فرستادہ سے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ وہ کبوتر اچھے قسم کے تھے بریکٹ ملکا اسی لیے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائے گئے بریکٹ کلوز ہو گیا ان سے کہہ دو کہ ہر کبوتر کے بدلے ایک بکری زبا کریں اب آئیے آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 2360 پہ صفان نے ایس این یہ سعاد بن قاسم سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مکہ اور مدینے میں قمریوں کے خریدنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ ان دونوں شہروں سے کوئی چیز نکالی جائے پھر اگلی حدیث کا نمبر 2361 لکھائے حریز نے ذرارہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حکم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے لیے متعلق دریافت کیا کہ جس کو حرم میں ایک پر کٹا ہوا کبوتر حدیتاں دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کو پا لے اور اچھی طرح دانہ پانی دے اور جب اس کے پر وہاں ٹھیک سے نکل آئیں تو اسے آزاد کر دے تو اگلی حدیث کا نمبر ہے 2362 حریز نے یہاں پہ حریز لکھا ہے ذہ ہے پہلے ذہ نہیں تھا حریز نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو حرم میں تھا اور محل بریکٹ میں لکھا ہے کہ محل یعنی کہ احرام کھولے ہوئے تھا اس کو پالتو کبوتر حدیتاں بتو فتن دیا گیا اور وہ اس کو لایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کبوتر کو اس نے اس نے ذرا بھی گزن پہنچایا پہنچایا ہے تو اس کی جگہ اس طرح کے کبوتر کی قیمت کا صدقہ کر دے اور آئیے اب اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں سفوان بن یاہیہ نے عبد الرحمان بن الحاج سے روایت کی اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے حل میں حل میں یعنی حدود حرم سے باہر ایک شخص پر تیر چلایا جو بریدہ اور نہیں جو برید اور مسجد کے درمیان حرم کا رخ کیے ہوئے تھا اور یہ تیر اس کو حل میں لگا مگر وہ میں تیر کے حدود حرم میں داخل ہو گیا اور وہاں تیر کھانے کی وجہ سے مر گیا کیا اس شکاری پر کوئی کفارہ ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے حدود حرم کی طرف حل میں ایک جال نصب کیا اور اس میں ایک شکار پھز گیا اور اتنا تڑپا کے حدود حرم میں خواہ داخل ہو گیا اور مر گیا تو اس شکاری پر کوئی کفارہ نہیں ہے اس لیے کہ جہاں اس نے جال نصب کیا تھا وہاں نصب کرنا اس کے لیے حلال تھا اور جہاں اس نے تیر چلایا وہ بھی اس کے لیے حلال تھا اب اس کے بعد جو ہوا وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے میں نے ارز کیا یہ چور جو کچھ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ فرمایا لوگ اس کو قیاس سمجھیں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس شئے سے مشابہ ایک دوسری شئے پیش کر دی تاکہ تم سمجھ سکو اور اب اگلی حدیث ہے موسنہ نے میم سے نون چھوٹی اس پر کھڑا زبر انہ نے کرب سیرفی سوا دیے رے فے چھوٹیے سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ہم چند لوگوں نے مجتمع ہو کر ایک پرندہ خریدہ اور اس کے پر تراش ڈالے اور اس کو لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور تو اہل مکہ کو معیوب بات سمجھنے لگے اور تو اہل مکہ اس کو معیوب بات سمجھنے لگے تو کرب نے کافرے بے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آدمی بیجا اور ان سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پرندے کو اہل مکہ ہی میں سے کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے سپورٹ کر دو کہ جب اس کے پروبال اچھی طرح نکل آئیں تو وہ اس کو رہا کر دے اور اب اگلی حدیث ہے لکھا ہے ابن مسکان نے ابراہیم بن میمون سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارز کیا کہ ایک شخص نے حرم کے کبوتروں سے ایک کبوتر کے پروبال نوچ لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کسی مسکین کو کوئی صدقہ دے دے اور اسی ہاتھ سے صدقہ دے کہ جس ہاتھ سے اس نے پروبال نوچے ہیں اس لیے کہ اسی ہاتھ سے اس نے کبوتر کو تکلیف پہنچائی ہے اور اگلی حدیث ہے سفوان نے منصور بن حازم سے روایت کی ہے اس نے بیان کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارز کیا کہ ہم لوگوں کو کسی نے ایک زبا کیا ہوا تائر لاکر مکہ میں حدیعہ کیا اور ہمارے گھر والوں نے اسے کھا لیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل مکہ تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے میں نے ارز کیا کہ مگر آپ علیہ السلام اس کی متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر اس کی قیمت لازم ہے اب اگلی حدیث ہے اور صفوان نے عبداللہ بن سنان سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے حل کے اندر کوئی شکار کیا ہے تو وہ اس کو حدود حرم میں لاکر زبا نہ کرے اب اگلی حدیث ہے نظر نے عبداللہ بن سنان سے نون زوادرے نظر نے عبداللہ بن سنان سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جاپر صادق علیہ السلام کو حرم کے کبوتروں کے متعلق فرماتے ہوئے سنا کہ حرم کے پالتو کبوتروں میں سے ایک کبوتر کو اگر کسی نے زباہ کیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کبوتر کی قیمت سے زیادہ صدقہ دے اور اگر وہ زباہ کرنے والا حالت احرام میں تھا تو ہر کبوتر کے عوض ایک بکری کفارہ ادا کرے اگلی حدیث ہے 2369 حد اور نمبر پہ لکھا ہے معاویہ بن امار نے حضرت امام جاپر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے پالتو پرندے کے متعلق دریافت کیا جو ارتا ہوا آیا اور حرم میں داخل ہو گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو نہ پکڑا جائے اور نہ ہاتھ لگایا جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من دخلہ کانا آمنہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پانے والا ہو گیا اگلی حدیث میں ہے حدیث نمبر 2370 محمد بن مسلم نے ان دونوں آئمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے ایک حرن کے متعلق دریافت کیا کہ جو حرم میں داخل ہو گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو نہ پکڑا جائے اور نہ ہاتھ کو نہ اس کو ہاتھ لگایا جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا اور اب اگلی حدیث ہے 2371 نمبر ہے لکھا ہے ابن مسکان نے یزید بن خلیفہ سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ میرے گھر کے ایک گوشے میں ایک زمبیل تھی جس میں حرم کے کبوتر کے دو انڈے تھے میرا غلام گیا اور اس نے اس زمبیل کو الٹ دیا اس کو معلوم نہ تھا کہ اس میں انڈے ہیں اور وہ انڈے ٹوڑ گئے میں گھر سے نکلا اور اس کے متعلق عبداللہ بن حسن سے ملا اور ان سے یہ ماجرہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ دو مٹھی آٹا تصدق کر دو اس کا بیان ہے کہ پھر میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم پر دو چوزوں کی قیمت واجب ہے کہ جس سے حرم کے کبوتروں کو کھلایا جائے میں نے پھر عبداللہ بن حسن سے ملاقات کی اور اس سے بیان کیا کہ امام علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا انہی کی بات مان لو کیونکہ انہوں نے اپنے آبا علیہ السلام سے یہ نقل کیا ہے اور اب اگلی حدیث ہے 2372 شہاب ابن عبدربا این بے دال رے بے ہے سے روایت کی گئی ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارز کیا کہ میں پرندوں کے بچوں سے سہر کھاتا ہوں اور جو مکہ کے باہر سے لائے جاتے ہیں اور حرم میں زبا کیے جاتے ہیں اور میں اس کو سہر کے وقت کھاتا ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری سہر کتنی بری ہے تو میں نہیں معلوم کہ جو زندہ چیز حرم میں داخل کر دی جائے تو اس کا زبا کرنا یا رد کے رو کے رکھنا تمہارے لئے حرام ہے اور اب اگلی حدیث ہے 2373 نمبر ہے کہ محمد بن حمران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی ہے ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کے ساتھ حرم میں تھا انہوں نے دیکھا کہ میں خطاف خی تو علف خطاف اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے ابابیل کے معنی دیکھ سیاہ پرندہ بریکٹ کلوز ہو گیا دیکھا کہ میں خطاف کو بھگا رہا ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرزن تم ان کو نہ قتل کرو اور نہ ستاؤ اس لیے کہ یہ کسی کو ستاتی نہیں ہے اور اب اگلی حدیث ہے 2374 نمبر ہے عبدالرحمن بن حجاج سے روایت ہے روایت کی گئی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں مکہ کے اندر تھا کہ پاموز پین الف میم واؤزے پاموز کبوتر کے دو بچوں کو زبا کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیوں زبا کیا تو میں نے ارس کیا کہ اہل مکہ میں سے کسی کی کنیز ان دونوں کو لے کر آئی اور مجھ سے ہلتے جا گئی کہ میں انہیں زبا کر دوں تو اس وقت حرم کا خیال بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا رہا اور میں سمجھا کہ میں کوفے میں ہوں اور میں نے ان کو زبا کر دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قیمت تصدق کر دو میں نے ارس کیا کہ کتنی فرمایا ایک درہم بہت ہے اب اگلی حدیث ہے 2375 اور ضرارہ نے آ جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص ایک پرندہ مکہ سے کوفے لے جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کو مکہ واپس کر دے پھر اگلی حدیث ہے 2376 مسدنا میم سے چھوٹی ارتکڑا زبر نے محمد بن ابی الحکم سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کرو تو اس نے مکہ کے پرندوں میں سے چند پرندے لیے اور زبا کر کے انہیں پکا دیا تو اب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو تو زمین میں دفن کر دو اور میں اور اس میں سے ہر پرندے کے عوض ایک پرندہ کفارہ دے دو اور اب اگلی حدیث ہے 2377 علی بن ابی حمزہ نے ابی بصیر سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو حرم کے اندر حالت احرام میں تھا اور اس نے حرم کے پرندوں میں سے ایک پرندہ قتل کر دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کفارہ ہے ایک بکری اور ایک کبوتر جس کی قیمت ایک درہم ہے جس سے حرم کے کبوتروں کو دانا کھلائے سے حرم کے کبوتروں کو دانا کھلائے اور اب اگلی حدیث ہے 2378 نمبر حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ حرم کے اندر وہی زبی خریدو جو حدود حرم سے باہر حل میں زبا کیا ہوا ہو اور وہ زبا اور وہ زبا شدہ حرم میں لائے گیا ہو اور اگر ایسا ہے تو حالت احرام میں انہیں تو حالت احرام میں نہیں بلکہ محل سے اس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے اب اگلی حدیث ہے 2379 کہ سعید بن عبداللہ آرج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شتر مرک کے انڈوں کے متعلق سوال کیا کہ میں نے اسے حرم میں کھایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قیمت تصدق کرو اور اب اس ٹاپک کے اوپر آخری حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے 2380 عبدالرحمن بن حجاج نے روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کبوتر کی قیمت ایک درہم ایک کبوتر کے بچے کی قیمت نصف درہم اور انڈے کی قیمت ایک چوتھائی درہم کے حساب سے ہوگی تو یوں اس ٹاپک کے اوپر جو حدیث تھی مجان لی ہیں اور اب اگلا ٹاپک ہے یعنی باب ہے حرم کے اندر کیا زبا کیا جا سکتا ہے اور اس میں سے کیا نکالا جا سکتا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں حدیث نمبر ٹو تری ایٹ ون پہ لکھا ہے ابن مسکان نے ابی بصیر سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حرم کے اندر صرف اونٹ گائے بھیڑ اور مرغی زبا کی جا سکتی ہے اور اب اگلی حدیث ہے ٹو تری ایٹ ٹو معاویہ بن امار نے آجناب علیہ السلام سے حبش کی مرغیوں کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا شمار شکار میں نہیں ہے پرندہ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کے درمیان اپنے پر پھیلا کر اڑے پھر آگے چلتے ہیں حدیث نمبر ٹو تری ایٹ سری پہ لکھا ہے جمیل بن در راج اور محمد بن مسلم دونوں نے حضرت اس امام جعفر صادق علیہ السلام سے سندی مرغی سی نون دال چھوٹی مرغی کے متعلق دریافت کیا کہ وہ حرم سے نکال کر حرم سے نکال کر لے جائی جا سکتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس لیے کہ وہ مستقل اڑنے والی نہیں ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پھدکتی ہے اگلی حدیث کا نمبر ہے ٹو تری ایٹ فور اور حسن بن سیقل نے مکہ کی مرغی اور اس کی پرواز کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے پر پھیلا کر نہ اڑے اسے کھاؤ اور جو پر پھیلا کر اڑے اس کو آزاد چھوڑ دو اور اب اگلی حدیث ہے ٹو تری ایٹ فائب نمبر ہے ٹکا ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنا شیر حرم میں داخل کر دیا اب کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کو حرم میں سے نکالے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ درندہ ہے اور جب درندوں میں سے کوئی چیز اسیر ہو کر حرم میں داخل ہو معاویہ بن امار نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر حرم میں چونٹی اور کھٹمل کو مار دیا جائے نے اس فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر حرم کے اندر جون وغیرہ مار دی جائے اور اب اگلی حدیث ہے ٹو تری ایٹ سیبن اور عبداللہ بن سنان نے آج جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندوں میں جو پرندہ اپنے پر پھیلا کر نہ اڑ سکے وہ بمنزلہ مرغی کے ہے اور اب اس حج کے مطالق اتنی کافی ہم نے جتنی بھی نشست میں بیٹھتے رہے ہیں ہم حج کے مطالق جانتے رہے ہیں اور ابھی حج کے مطالق آخری ہیڈنگ ہے باب ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس ہیڈنگ کا نام مطلب جو لکھا ہوا ہے وہ ہے حج اور دیگر عبارات کے لیے سفر کے مطالق جو احادیث وارد ہوئیں یہ ہیڈنگ ہے اور یہاں پر تین احادیث ہیں حدیث نمبر 2388 پہ لکھا ہے عمرو بن ابی المقدام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے آل دعود علیہ السلام کی حکمت کی باتوں کے مطالق بیان فرمایا کہ ایک صاحب اقل انسان سوائے تین کاموں کے اور کبھی سفر اختیار نہیں کرتا آخرت کا سامان فرام کرنے کے لیے یا اپنے امور معاش کی اصلاح وہ دوستی کے لیے یا حلال چیزوں سے لذت اندوز ہونے کے لیے اگلی حدیث ہے 2389 لکھا ہے سکونی نے اپنے اصنات کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کرو اپنی صحت بناو جہاد کرو مال غنیمت حاصل کرو اور حج کرو غنی اور دولت من جاؤ اور اب اگلی حدیث ہے 2390 لکھا ہے جعفر بن بشیر نے یہ آخری حدیث ہے جعفر بن بشیر نے ابراہیم بن فضل سے اور انہوں نے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا رسک کسی زمین میں پیدا کرتا ہے تو وہاں اس کے جانے کی ضرورت بھی پیدا کر دیتا ہے تو یوں اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں حج کے مطالقہ ہم نے تمام احادیث جان لی ہیں انشاءاللہ اگلی جب ہم ریڈنگ پارٹ میں پہنچیں گے تو وہاں پہ ہم سفر کے مطالق بہت کچھ جانیں گے جہاں سے دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ